السلام علیکم میں نے آپ کو ریٹن میں بھی ایک محسن کیا تھا کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کو بغیر مہرم عورتوں یا کسی بھی عورت کو لفظی آر کہہ کر تک آر سکتا ہے احمد ہوا نسلی علی رسول کریم ام آباد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وجدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عوض حمد عقل سعودی عرب کے قبار علماء اور مشایخ کے فتاوجات ہم آپ کے خدمت میں آسان زبان میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ خوبصورت سوال ہمیں بھیجا ہے پاکستان سے آپ بھی وارسپ پر ہمیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آج جو سوال ہے اس کا تعلق دراصل لغت سے ہے عربی اور اردو جاننے والوں کو یہ لفظ گھران گزرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بے تکلفی پائی جاتی ہے سب سے پہلے تو ایک شیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اور ہم ہیں کے نام کر رہے ہیں یہ شیر یار کے اوپر کسی نے لکھا ہے بارحال اس کا جو معنی اور مفہوم ہے پہلے اس کے اوپر تھوڑے سی گفتگو کروں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ اس پر اپنا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس کا معنی یہ ہے کہ یار دوست کو کہا جاتا ہے اور خاص طور پر اس دوست کو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے تکلف دوست ہوتے ہیں یا لنگوٹیا دوست لنگوٹیا یار جس کو بولتے ہیں تو دوست میں ہم ہم لوگ اور ہم صحبت ہم نشین ساتھی سنگھی وغیرہ وغیرہ مددگار اور حمایتی کو بھی یار کہا جاتا ہے اسی طرز پر معشوق یا معشوقہ کو محبوب سنم سجن پیارا من موہن اور عورت کا جو آشنا ہوتا ہے اس کو بھی یا دھگڑا جس کو کہتے ہیں دوسری زبان میں اردو میں ہی یہ لفظ بھی ہے تو اس کو یار کہا جاتا ہے کسی بے تکلف دوست سے جب آپ خود مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تب اس کو یار کہہ کر پکارتے ہیں چوروں ڈاکوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دراصل عام طور پر جو اس لفظ کا استعمال ہے وہ ہم بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اب بے تکلف ہونا کسی عورت سے بے تکلف ہونا کسی عورت کا مرد سے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے نہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ غیر ضروری باتیں عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے کریں بلکہ اس کے لیے کچھ حد اور حدود اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ عورتوں کو خاص طور پر اس لفظ کے لیے انہیں دور رکھیں اگر آپ کسی بزرگ سے بھی کہیں گے نا کہ یار تو وہ بھی آپ کو میرا خیال سے ناپسند کرنا شروع کر دے گا تو اردو زبان کی یہ حالانکہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو زبان میں اگر ہم کسی کو یار کہیں گے تو دراصل اس سے بے تکلف ہونے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہر غیر محرم سے بے تکلفی ہونے کا اظہار کریں بلکہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ بات تو کر سکتے ہیں ضروریات کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن اسے اس طرز پر پکارنا جو کہ فتنے کا سبب بن جائے اسے اس القاب سے نوازنا جو کہ اسے آپ کے لیے فتنے کا دروازہ کھولنے پر مجبور کر دے اس الفاظ کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اہل علم آپ کو اجازت دے گا اپنا بہت خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس لفظ کو صرف اپنے دوستوں تک استعمال کریں یہ زیادہ مناسب ہوگا اگر گفتوگ دوران بہت سارے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے بہت سارے لوگ بار بار ایک لفظ کو دہرائے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی غیر اختیاری طور پر کسی مرد سے کسی عورت کے لیے یار کا لفظ نکل گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی معاخضہ ہوگا لیکن اگر وہ جانبوش کر فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعالی علیہ وسلم اللہ ونی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون